ایک سیٹ ایدھر ہے ایک ایدھر اور ایک پیچھے ہے آپ سیٹ بیس fort نو لوگ بٹھا سکتے ہیں تین لوگ ایدھر بٹھا سکتے ہیں تین سامنے بٹھا سکتے ہیں چھے اور تین ہی لوگ آپ پیچھے بٹھا سکتے ہیں نو لوگ سیٹ بیسmale شیٹ بٹھا سکتے ہیں کافی بڑا پیدا کیس کے ساتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانی فٹوز ایک سو سات لٹن نوڈ لاہور سے میں ہوں اٹا خان آج آپ کے سامنے کسٹمر کے ریویو دے رہے ہیں کسٹمر میاں چندو سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے تھے گارڈین کو پسند آئی تھی اور ماشاءاللہ آج آئے اور خرید کر لے کے جا رہے ہیں ان سے نام وغیرہ پوچھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد کاشف ہے میں میاں چندو سے آیا ہوں رکشہ خریدنے کے لئے آٹو یہ بتائیں اس سے پہلے کبھی رکشہ چلایا ہے اس سے پہلے دوسرا رکشہ چلایا ہے لیکن جاتو رکشہ پہلی بار لینے آئے ہیں پہلی بار ایک خرید آئیتے سے یہ رکشہ کیوں پسند کی ہے اس میں اور رکشہ بھی آتے ہیں چھوٹے ٹیرو والے بڑے ٹیرو والے کیوں پسند کی ہے ایک تو اس کی باٹی خوبصورت ہے دوسرا انجن کی جو پاور ہے دوسرے جو گارڈیوں کے نزوت ہے تیز رفتار کی بہتر ہے اب اس کو چلا کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے چلا کے لے کے جاؤں گا اچھا عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نو سیٹر نہ لیا کرو چھے سیٹر لیا کرو آپ نے نو سیٹر لیا ہے یہ کیوں لیا ہے سر نو سیٹر کا یہ فیدہ ہے کہ آپ سکول کے بچے بھی لگا سکتے ہیں اور سوالیاں بھی اگر اضافی بٹھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بٹھا سکتے ہیں انہوں نے نو سیٹر لیا ہے تو یہ ہماری سب سے زیادہ بکھنے والی گاڑی چھے سیٹر سے زیادہ ہماری نو سیٹر زیادہ بکھتے ہیں کیونکہ اس کے انجن بڑا ہے اس کے شوق بڑے ہیں اس کی کمانیاں بڑی ہیں اس کے ٹیر بڑے ہیں جب ہر چیز آپ نے بڑی لگا دی ہے تو پھر یہ آپ کو گاڑی بھی بڑی لینی چاہیے نو سیٹر زیادہ بکھ رہا ہے اور اس میں بچے بھی جارے بیٹھ جاتے ہیں چلانے میں بیزی ہوتے ہیں تھوڑا پت بتاتے ہیں اس کے ٹیروں کے بارے میں سب سے پہلے ٹیر اس کے پانچ سو بارہ کے لگائے ہوئے ہیں بڑے ٹیر لگائے ہوئے ہیں سروس کے شوق اس کو لوٹر کے لگائے گئے ہیں جو سٹیرنگ کے ہینڈر ہے اس کا وہ بھی لوٹر کا بڑا والا لگائے گیا ہے اس کے علاوہ اس پہ پانچ گئر آگے ہیں چار ایک گئر پیچھے ہیں ریڈیٹر لگائے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو انجن کو تھنڈا رکھتا ہے ریڈیٹر پہ پانی بھرے اور دور کے سفر کرنا چاہے تو آپ کی گاڑی گرم نہیں ہوگی ایک شیڈ ایدھر ہے ایک ایدھر ہے اور ایک پیچھے ہے آپ شیڈ بے شیڈ نو لوگ بٹھا سکتے ہیں تین لوگ ایدھر بٹھا سکتے ہیں تین سامنے بٹھا سکتے ہیں چھے اور تین ہی لوگ آپ پیچھے بٹھا سکتے ہیں نو لوگ شیڈ بے شیڈ بٹھا سکتے ہیں کافی بڑا پیدان اس کے ساتھ ہے اور مجھ سے ایسا بڑا آدمی بھی اس پر کھڑا ہو جائے تو رکشہ کس اٹھتا نہیں ہے چاہے جتنے مرضی لوگ بٹھا لیں کیونکہ اس کو جو کمانیاں شاک لگے ہوئے نیچے وہ لوٹر بڑے لگے ہوئے ہیوی کمانیاں ہیوی شاک ہیوی دیفرنیشل لگا ہوئے یہ دیکہ ایج دی موڈل ہے ڈس بریک کے اندر ہے پہلے سادھی بریک آتی تھی اب ڈس بریک آ گئی ہے اور اگر وزیڈ کرنا چاہیں تو ہنیفر ٹوڈ ایک سو ساتھ لٹن اور لاہور پہ وزیڈ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا پاکستان زندہ بار